ایڈمز کی دیری پروڈکٹ سے لے کر مختلف قسم کی ریسپیز ہمارا سوال بھی ہے کہ چیز سلائسز کی کتنے ویرینٹس ہیں کتنے طرح کی چیز سلائسز دستیاب ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور اگر آپ ہمارا شو غور سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ ہمارا سوال کا جواب بتا پائیں گے انسٹاگرام پر فیس بک پر ایڈمز فوڈ کے پیج کا لنک ہماری سکرین پر چل رہا ہے آپ نے اس پیج پر جانا ہے ہمارے سوال کا جواب نوڈ ڈاؤن کروانا ہے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں ایڈمز کا زبردستہ گفٹ ہیمپر اور جو آپ کے گھروں تک پہنچے گا تو آج کی جو ہماری ریسپیز ہیں اس میں ہیں چیز ویجیٹیبل رولز اور اس کے ساتھ ہی ہم بنانے جا رہے ہیں چیز کریکرز دونوں بہت ہی اچھی سی ریسپیز ہیں بہت ہی آسان ہیں اور انگریڈنٹس بہت ہی تھوڑے سے ہیں یقیناً آپ کے گھروں میں نکل آئیں گے آپ ان کو آج ہی بنائیے گا ٹرائی کیجے گا سب سے پہلے آ جاتے ہیں چیز کریکرز کی طرف اور اس کے لیے ہمیں چیز چاہیے چرچیز 205 گرامز اور تمام چیزیں آپ کو بتاتے بھی جاتے مکسنگ بھی ام نے کرتے جانے ہیں اور اس میں جو بٹر ہے وہ ہم ملٹڈ نہیں یوں کریں گے بلکہ میں چلر سے نکالوں gest STAR каждé جسے چمک کریں گے ایڈ کر جائے ہاف کپ ہمیں چاہیے اس کے لیے بٹر تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میدہ ڈیڑھ کپ یہ اس میں چلا گیا اور ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے چیز تھوڑا سا نمک تھوڑا سا پیپرکا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چینر چیز کا استعمال کر رہے ہیں یہ چلا گیا اس میں چیز ہاتھوں سے مکس کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بس میں نے یہ چوپر لیا ہے تاکہ مکسنگ اچھے سے ہو جائے اور حضبے ضرورت ہم اس میں ایڈ کریں گے تھنڈا یخ پانی اگر ہمیں بٹر ایڈ کرنے کے بعد بھی ضرورت ہوگی کہ نہیں ابھی بھی اس کو ہم نے بہت اچھے سے بائنڈنگ نہیں ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیجے اچھا نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یا ٹو ٹیسٹ سالٹ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے پیپرکا ہاف ٹی سپون اس میں چلا جائے گا پیپرکا اور اب میں لے لیتی ہوں بٹر ہنڈریڈ گرامز کا یہ ہمارا بٹر ہے یہ ہم پہلے مکس کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اور اگر ہمیں نیڈ ہوگی ہم تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کریں گے اچھا میں اس کو کاٹ کے کیوبز میں کٹ کر لیتی ہوں تاکہ مکسنگ میں ہمیں ایزی رہے ایڈمز کا جو بٹر ہے وہ خالص دود کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے ہائی جینکلی اس کو پرپیر کیا جاتا ہے اور آئی ایس او اور حلال سرٹیفائید ہے تو یہ ہم نے اس کو چاپ کر لیا چاپر میٹ کریں گے اور چاپر کو ہم نے چلا لینا ہے موسیقی میکس کر کے دیکھیں گے اور اس کی کنسسٹنسی ہم نے دیکھنی ہے کیسی ہے اس کو ایسی ڈو ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بیلیں ہم نے اس کو بیلنا ہے کٹر سے کٹھیں گے موسیقی موسیقی دو ٹیبل سپون اور ایٹ کر دیتے ہیں پانی ہاتھوں سے بھی آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں چلیں اب یہ کرمبل ہونا شروع ہو چکا ہے ہم نے اس کو بیلنا ہے اس کی ڈو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بیل سکیں تو اب یہ بلکل سیٹ ہے میں اس کو بول میں نکالتی ہوں تھوڑا سی دیر کے لیے اس کو فرج میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم رولز کا کام کریں گے اس کو نکالیں گے بیلیں گے اور ہم اس کو بیک کریں گے تو ایک عدد مکسنگ بول لے لیتے ہیں چلیں جی یہ کریکرز کے لیے دو جو ہے ہماری زبردستی تیار ہو چکی ہے چلیں میں اس کو رکھ دیتی ہوں فرج میں اچھی سی زبردستی یہ سیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی رولز کے لیے جو ہمیں اجزہ درکار ہیں اس میں ہے ویجیٹیبلز آپ اپنی پسند کی لیے لیجے گا ہمارے پاس ہے بند گو بھی ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی گاجر اور شملا مرچ ہے چاپٹ ہری مرچیں ہیں نمک کالی مرچ اس تمام مکسچر کو ہم نے مکس کرنا ہے ماندہ پٹی میں رول کرنا ہے اور ہم تھوڑے سے میدے کو پتلا کریں گے اس کو سیل کریں گے گرم گرم آئل میں ہم نے اس کو کر لینا ہے فرائی اور ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے تھوڑی سی موزریلا اور چیرر تونوں قسم کی چیز کو مکس کریں گے مکسنگ بول میں مکس کر لیت مکسنگ بول میں تمام اجزاء کو کر لیتے ہیں مکس چلی گئی اس میں گاجر بن گو بی شملا مرچ چاپٹ ہری مرچیں کالی مرچوں کا پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپور اور ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سالٹ ہز بے زائکہ سے تھوڑا سا کم چیز ٹریڈڈ ایڈ کریں گے موزریلا اور چیرر دونوں ہی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک ایک کپ مکسنگ کر لیتے ہیں اچھی سی اور پھر ہم اس کو رول کریں گے سرف کریں گے فرائے کریں گے پھر سرف کریں گے وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا تو بریک پر جاتے ہیں آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں نے کچھ رولز جو ہیں وہ فول کر کے رکھ لیا ہے ایک آپ کے سامنے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے دو کی طرف اور جو ہم نے کریکر بنانے ہیں اس کو بیلنا ہے کوئی بھی کٹر آپ لے لیجئے جو آپ کو پسند ہے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور میں یہ ماندہ پٹی لے لیتی ہوں اس میں رکھیں گے تھوڑا سا مکسچر چیز اس میں ہم نے ایڈ کی تھی دونوں طرح کی ہم نے اس میں شامل کیا تھا نمک کالی مرچوں کا پاوڈر اور ہم نے اس میں شامل کیا تھا ہری مرچوں کو چاپ کر کے ایڈ کیا تھا اپنی پسند کی ویجیٹیبلز آپ نے ایڈ کرنی ہیں ہمارے پاس تھی گاجر اور ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا تھوڑی سی بنگو بھی شملا مرچ اچھا ہے اگر ڈیفرنٹ کلر فل ویجیٹیبل یوز کریں گے تو آپ کا رول بہت اچھا سا خوبصورت سا بھی لگے گا ماندہ پٹی کو اسٹکی بنانے کے لیے تاکہ ہمارا رول اچھے سے سیل ہو ہم نے پانی لیا ہے اور اس میں ہم نے میدہ لیا ہے اور اس کو پتلا سا ہم نے تیار کر لیا ہے اور وہ میں برش کی مدد سے لگاتی جا رہی ہوں اور اس کو سیل کرتی جا رہی ہوں تمام رولز آپ نے اسی طریقے سے تیار کر کے رکھ لینے ہیں جناب یہ بھی رول تیار ہو گیا اب کیا کرتے ہیں کہ آہ آئیل کو بھی گرم ہونے کیلئے رکھ دیتے ہیں ڈو میں نکال لیتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے لیے ایک آون کی ٹوے لے لیتے ہیں تاکہ کریکرز کو کاٹتے جائیں اس میں رکھتے جائیں اور آون ہمارا پری ہیٹڈ ہے آپ نے وان ایٹی ڈگری پہ اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے بارہ سے دس منٹ میں کریکرز تیار ہو جائیں گے تو یہ جناب آئیل ہم نے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا کٹر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے لی جائے گا میں نے ایک اوول شیپ میں کٹر لیا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں یہ آگئی ہمارے پاس ڈو ساری ایک ساتھ مد بے لیے گا تھوڑی تھوڑی کر کے بے لیں گے کاٹتے جائیں گے تاکہ جلدی سے جھٹ پٹ سے بھی ہو جائے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تھوڑا سا میدہ لیا جا سکتا ہے چیک کر لیتی ہوں اگر ہمیں نیڈ ہوئی تو ہم لے لیں گے کٹر سے پہلے کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں ہمارے پاس بیکنگ کی ٹرے ہے جس کو آپ نے گریس کر لینا ہے اور میں اس کو چولے کے قریب کی لکھنا نہیں چاہی ہوں میں اس کو رکھ لیتی ہوں یہاں کریکرز کو کٹے جائیں گے اور ہم نے اس کو پلیس کرتے جانا ہے بچوں کی لیے بنا رہے ہیں ہارٹ شیپ کا بنا سکتے ہیں ریکٹینگل اسکوائر شیپ میں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے اوپر فوک سے ہم پنچ ضرور کریں گے تاکہ یہ پھولے نا اور اب میں کیا کرتے ہوں کوڑا سا میدہ لے لیتی ہوں سٹکی نیس اس کی کم ہو جائے گی ہلکا سا لے لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے تو کیوں نہ رولز فرائے کر لیے جائیں ایڈ کر دیتے ہیں ایک سے دو ایک طرف سے کلر آ جائے گا تو ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے ایک کریکر نکال لیا ہے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ کو آسان لگتا ہے ویسے آپ نے کر لینا ہے میں تھوڑے بڑے سائز کے بنا رہی ہوں آپ چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں رولز بھی چیک کر لیتے ہیں ایک طرف سے کلر آ جائے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ٹرن کر لیں گے اور تب تک ہم اپنے کریکرز تیار کر لیتے ہیں چلے تو اسی ہم نے اور ڈو لے لی اگر آپ کو لگے تھوڑا سا ملٹ ہو رہا ہے اگین تھوڑ اسی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیجئے ہمارے ہاتھوں کی گرمی سے بھی ڈو جو ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ پوری ڈو کو ایک ساتھ آپ نے پروسس میں نہیں لینا تھوڑ تھوڑ اسی ڈو لیتے جائیں کٹتے جائیں اور لگاتے جائیں پریویس اپیسوڈ میں ہم نے سوال کیا تھا کہ ریسیپیز کے نام بتائیے اور اس کا جواب میں آپ کو بتاتی چلوں گوئی چیز اسٹکس اور ہم نے ساتھی تیار کیا تھا چوکلٹ چیز کیک یہ دونوں ہماری ریسیپیز تھیں کچھ رولز تیار ہو گئے ان کو میں نے نکال لیا ہے اور یہ تیار بھی ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم کریکرز بنا رہے ہیں پریویس اپیسوڈ کے سوال کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے اور میرے جواب سن کے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو یہی جواب دیا تھا تھیر ساری انٹریز آئیں لیکن وہ کون سے دو خوش نصیب تھے جنہوں نے ون کیا ہے ان کا نام ہماری سکرین پر چل رہا ہے میری اور ایڈمز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو رولز بلکل تیار ہو چکے ہیں ان کو میں نکال کے رکھ لیتی ہوں یہاں آپ کو طریقہ بھی ہم نے بتا دیا آپ نے کریکرز کیسے بنانے ہیں کس طریقے سے بیلنا ہے کاٹنا ہے میں ایک ادد چھوٹا سا بریک لیتی ہوں کریکرز کو اوون میں رکھتے ہیں بیک ہونے کے لیے اور پھر جلدی سے واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واؤکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور چیز کریکرز ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سی دیر کے لیے گریل پر رکھ لیا تھا تاکہ اچھے سے زبردست سے ٹھنڈے ہو جائیں آج کا سوال دہراتے چلتے ہیں کہ ایڈمز چیز سلائسز کے کتنے ویریانٹس ہیں ان کے نام کیا ہیں یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے فیس بک پر انسٹاگرام پر ایڈمز فوڈ کے پیج کا لنک ہماری سکرین پر چل رہا ہے آپ وہاں جائیں گے اپنے جوابات نوٹ کروائیں گے اور میں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی وہ دو کون سے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ون کیا ہے اور یہاں پہ جو ہماری چیز ویجٹیبل رولز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہ سرف کر دیا ج جائے ایڈمز کا پودینہ رائتہ جی جی رائتے کے ساتھ رولز کو انجوائی کریں کریکرز کو انجوائی کریں اور وقت ہو چکا ہے اب آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کر اللہ حافظ چیز کریکرز اجزہ میدھا ڈیڑھ کپ نمک تین چاہتھائی چاہی کا چمچہ اپریکہ ایک چاہتھائی چاہی کا چمچہ چڑھے چیز دو کپ پکلا مکھا نہ تھکا ٹھنڈا پانی دو کھانے کے چمچے اوون کو ایک سو سی ڈگری سینٹی کریٹ پر گرم کر لیں اب تمام اجزہ مکس کر کے پلاسٹک سے ڈھک دیں پھر اسے بیل کر کوکی کٹر کی مدد سے کاٹیں اور درمیان میں ٹوٹ پیک رکھیں اور بارہ سے پندرہ منٹ بیک کر کے سرف کریں ویجٹیبل چیز رولز اجزہ مانسریلہ چیز ایک کپ چڑھٹ چیز ایک کپ کٹی شملا مرچ آتھا کپ کٹی کاجر آتھا کپ کٹی گوپی آدھی نمک مرچ ہسپے ضرورت تیل فرائنگ کے لیے کٹی ہری مرچیں دو ادت مانڈا پٹی رول ہسپے ضرورت میدہ دو کھانے کی چمچے پانی ایک کھانے کی چمچہ ترکیب تیل گرم کر کے سبزیوں کو سوتے کر لیں اب اس پہ نمک مرچ اور چیز ڈالیں پھر اس فرنگ کو مانڈا پٹی میں رول کر کے کنارے بند کریں اور ڈی فرائے کر کے سرف کریں مسالہ ہے کھانے میں ہے مسا